ہلو اینڈ ویلکم ٹو نوری بابا یوٹیوب چینل ونس اگین ہمارے چینل میں آنے کا بہت بہت شکریہ تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شما فلم کے کلائمس سین شما فلم انیس سو چوہتر کے پچیس دسمبر کو بقرائید کے دن ریلیز ہوئی تھی اور یہ اپنے زمانے کے حساب سے بہت ہٹ فلم تھی شما فلم بھی شبا پروڈیکشن کی وہی ایک فارمولا فلم تھی ویسے تو یہ ایک پرانی فلم مہتاب کا ریمیک تھی جس کا ایک بہت مشہور گانہ تھا گول گپے والا آیا گول گپے لائیا جس نے احمد رجدی کو فن کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا تو اسی فلم کا یہ ریمیک بنایا ہے اس میں علاودین، نیر سلطانہ، نغمہ، حبیب، رخصانہ اور عصد بخاری کے جو کردار تھے وہ یہاں محمد علی، زیبہ، وحید مراد، دیبہ، ندیم اور بابرہ شریف کو دیئے گئے تو اس میں وہی ٹپیکل شباب صاحب کا جو ایک اسٹائل ہے کہ جو آخری ریل ہوگی جو آخری سین ہوں گے اس فریم میں وہ پوری کاسٹ کو اکھٹا کرتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ پوری کاسٹ ان کی رہتی ہے فلم میں وہ بیچ میں کہیں اس کو ادھر ادھر نہیں کرتے اور سب کو اکھٹا کرتے ہیں تو آخر میں جو یہ گانا انہوں نے لیا تھا وہ ناہید اختر کا اس زمانے میں اتنا مشہور ہوا تھا وہ گانا کہ روز ریڈیو پاکستان کرانچی اور ہیدرباد سے کئی کئی بار بچتا تھا کسی مہربانے آکے میری زندگی سجا دی تو یہ بہت ہی مشہور ہوا تھا اور ناہید اختر کو بھی اس سے بڑی فن کی بلندیاں ملی تھی بس یہ گانا ختم ہوتا ہے اس کے ہی بات کا یہ سین ہے یہ سیکونس ہے تو آئیے پھر ہم بغیر وقت ظاہر کیے وہ سین دیکھتے ہیں اس سین میں کمال یہ ہے کہ جو شما میں انہوں نے پاکستان کے جو سب سے مشہور اس وقت کے اس زمانے کے جو ہیرو تھے محمد علی و عدمراد و ندیم سب کو یک جا کیا تھا تو اب یہ سین دیکھتے ہیں کہ سین میں کیا خاص بات ہے سلیل کمینے تم یہاں بھی پہنگ گئے اشرت دیکھ رہا تجھے ہماری بھائی پر ہاتھ اٹھاتے پہ شرم نہیں آئی نا تھی تم نے ایک معمولی نوکر کی خاتے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا حبردار جو اسی آواز میں بولنے کوشش تھی میں آپ کا نوکر ہوں میری خاطر آپ نے بیوی سے مت لیے ایسا نہ کہیے بھائیہ آج میں اس پھری محفل میں اپنی زندگی کے اس ٹرامے کا آخری باپ ختم کرنا چاہتا ہوں کان کھول کا سنو اشرت اکبر میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ بھائی جنہیں میں باپ سے زیادہ رتا دیتا ہوں اور شما یہ میری صدی بہن ہے تو کیا تم نے ہم سب سے چھوٹ بولا تھا کہ تمہارے بھائی اور بہن امریکہ میں آپ نے کونسا سچ بولا تھا میرے بھائی کے ساتھ آپ نے بھی تو کہا تھا کہ میں ساری زندگی شما کو کسی فسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا خوب نبھایا ہے آپ نے اپنا وعدہ اسے اپنے گھر سے نکال میں نے اپنا وعدہ لے بھانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن جو کچھ تمہاری بہن میں کیا ہے اس بھری محفل میں تم اس کی تفصیل سننا گوارہ کرو گے کیوں نہیں میں تو خود یہی چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بھری محفل ہو جہاں پر پوری داستان دورائی جا سکے اس لیے کہ سچ اور چھوٹ کے فیصلے ہمیشہ بھری محفلوں میں ہوا کرتے ہیں امجد صاحب میں جانتا ہوں کہ میری بہن نے کوئی برائی نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کے بھائیوں کی گردنیں اس بھری محفل میں شم سے چھوک جائے آپ نے میری بہن پر یہ الزام لگا کر اسے اپنے گھر سے نکالا تھا کہ کوئی شخص رات کی تاریکی میں اس سے ملنے آتا ہے آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا وہ شخص میں تھا امجد صاحب بھائیہ تم چپ راؤ شما میں رات کی تاریکی میں چوری چوری اپنی بہن سے نہیں آپ کی بہن سے ملنے آیا کرتا تھا پوچھئے اس سے یہ سچ ہے یا چھوٹ اور وہ ہزار روپے بھی آپ کے گھر سے اسی نے چھوٹ پوچھئے اس سے یہ بھی سچ ہے یا چھوٹ پوچھئے امجد صاحب خدا کے لئے چپ ہو جائیے تم کچھ مت بولو شما میں آج تک اپنے بھائیہ کی توہین اور تمہارا دکھ صرف اس لئے برداشت کرتا رہا کہ مجھے کسی ایسے ہی دن کا انتظار تھا امجد صاحب میری بہن کا گناہ یہ ہے کہ وہ میرا اور اسرط کا چھپ چھپ کر ملنا پسند نہیں کیا کرتی تھی اس لئے نہ صرف آپ کی بہن کو ٹوکا بلکہ مجھے بھی اسرط سے چوری چوری ملنے پر بھائی کی بجائے دشمن سمجھا لیکن آپ نے اپنی بہن پر نظر نہیں ڈالی اور بیوی کو گھر سے نکال دیا آپ اسے طلاب دے کر میری اس بہن سے شادی کرنا چاہتے تھے جو امریکہ میں پڑ رہی ہے تو یہی ہے وہ میری بہن جس نے کبھی خواب میں بھی امریکہ نہیں دیکھا اور یہی ہے وہ میرے بھائی جن کی غربت اور غیرت پر ناز ہے مجھے کہ جو فقر میں ایک ایسی بہن کا بھائی ہوں جس کی نیکی اور پاک دامنی کی قسم کھائی جا سکتی ہے آپ طلاب دینا چاہتے ہیں اسے شوق سے دیجئے لیکن یہ من بھولیے آپ کی بہن میری بیوی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتا ہوں جو آپ میری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میں بھی طلاب دے سکتا ہوں اسے ناصر ناصر ایسی بات زبان سے مت نکالو اتنی دیر سے میں اس لیے خاموش رہا کہ تم ایک بھائی کی حیثیت سے بہن کی صفحہ پیش کر رہے تھے لیکن تمہارے موہ سے نکلی ہوئی یہ بات کوئی غیرتمن بھائی برداشت نہیں کر سکتا لیکن آپ نے بھی تو برداشت کیا اسے آس تک میں نے بھی تو برداشت کیا ہے ہماری بہن نے بھی تو برداشت کیا ہے ٹھیک ہے بیٹے برداشت کرنے کا ظرف ہر کسی میں نہیں ہوتا اور پھر تو یہ کیوں بھول گیا ہے کہ اشرت عمزت کی بہن ہی نہیں میری بہو بھی تو ہے جو کچھ انہوں نے کیا ان کا ظرف چاہے ہم وہی کریں گے جو ہمارا زمین ہمیں چاہتا دے گا ہم جب کسی کی بہن یا بیٹی کو بیا کر لاتے ہیں تو اسے اپنی عزت کا تاج پینا کر اپنے سر پر رکھتے ہیں اور اب تو اشرت مجھے اپنی شما سے بھی جاتا پیاری ہے ایک یہ میری بہن ہے جس کی وجہ سے آج میں ان لوگوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور ایک شما ہے جس نے اپنے بھائی کی دی ہوئی تربیت کی وجہ سے آپ کے اور میرے ہر ظلم کو خاموشی سے برداشت کیا ہے لیکن آپ کو اس بات کی قدر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امی آپ تو جیسے بھی ہو سکے اور نورڈن ہو جائیے سوسائی کی اور بلند مقام بنا لیجئے اور اونچا سٹیٹس بنا لیجئے اس لیے کہ آج کے بعد آپ کے بعد صرف آپ کا سٹیٹس ہوگا آپ کے بعد صرف آپ کا سٹیٹس ہوگا